اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج اگ بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں منگل تیوز جو والے دن مومنین نے اس عمل و وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر کے زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خداوند مطال صاحب زمانہ کی حق صدقے میں فرزند فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں آپ کی ہر بگڑی کو بنا دے گا یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ جو مومنین چاہتے ہیں کہ وہ فوراں کے فوراں موجزات کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے ان کی حاجات انہیں عطا کر دی جائیں ان مومنین کو چاہیے کہ کم سے کم ہر منگل والے دن زہرہ بے اثر اجلاللہ تعالی فرجہو شریف کی اس مجرب ترین وظیفے کو لازمان کریں پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں اپنے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد پہاڑوں جیسی بھی اگر مشکلات ہوں گی اگر آپ اس وظیفے عمل کو کریں گے تو پہاڑوں جیسی مشکلات آپ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اس قدر یہ مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ مومنین جب اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کی افادیت سے اس کے کمالات سے اپنی جاکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دیگر پریشان حال مومنین تک بھی مومنین اس وظیفے عمل کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے مسائل کا خاتمہ ہوں اور ان کی مشکلات ان کے زندگی سے دور بس آج پورے دن میں منگل والے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں اپنے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے محمد اور آل محمد پر قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخیر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز سب سے پہلے آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز اس ذکر کو پڑھنا ہے اور وہ ذکر ہے یا قائمو یا دائمو سیونٹی ٹو ٹائمز آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خدا بند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے چودہ مرتبہ ہی فورٹین ٹائمز دی سورہ قدر انہا انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے چودہ مرتبہ سورہ قدر انہا انزلنہ کی تلاوت کر کے اس تمام عمل کا حدیہ زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خدا بند متعال کو مفاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لال کا واسطہ دے کر فرزند فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتم رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا بند متعال صدقہ صاحب الاسر والزمان مومنین کی ہر ناممکن ترین حاجتوں کو انہیں عطا کر دے گا ہر بلا مسئیبت آفت پریشانی اور ناگہانیوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دے گا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم اجمائین